اسلام علیکم کامزہ فوٹ میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب عید کی آمد آمد ہے تو عید سے لیڈیڈ کچھ ڈشز بھی ہونی چاہیے تو اسی حوالے سے میں لے کر آئی ہوں آج بہت ہی مزیدار سی ٹرادیشنل شیر خورمے کی ڈش لیکن اس میں ایک تھوڑی سی ویریشن ہے جو آپ کے شیر خورمے کو چارچان لگا دیں گی اور اپنے گیسٹ کے آگے آپ جب یہ دش رکھیں گے تو ان کو بہت ہی لذیذ لگے گی اور کچھ الگ بھی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے آپ تمام کونٹیٹی جتنا لیٹر آپ دودھ لیں گے اسی حساب سے ملٹیپلائے کر دیجئے گا یہاں پر میں نے ایک لیٹر بوائل ملک لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے ون فوٹ شگر ڈالیا ہے ون فوٹ کپ آپ اس میں اپنی اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی چینی لے سکتے ہیں بس اس میں تھوڑی سی چینی آپ جتنا پسند کرتے ہیں اس سے کم رکھے گا کیونکہ آگے چل کے اس میں میں ایک انگریڈینٹ ڈالوں گی جس میں پہلے سے چینی موجود ہوتی ہے تو آپ کی چینی ایکسٹرل نہ ہو جائے اب میں یہاں پر اس کو اسٹرائر کر رہی ہوں چینی جب تک ڈیزولف ہو گئی اس کے بعد میں یہاں پر اب فائنلی کٹ جو ہے وہ ڈرائی فروٹ ایٹ کر رہی ہوں جس میں چھوارے ہیں بادام ہے پستہ ہے اور کھوپرا ہے سوکھا کھوپرا جسے ہم کہتے ہیں ڈرائیڈ کوکونٹ اس کو میں نے سب کو ایک گھنٹے کے پہلے جو ہے وہ بھگو دیا تھا اور پھر اس کے چھلکے وغیرہ اتار کر اس کو فائنلی چاپ کر دیا ہے اس کی قوانٹیٹی کا حصہ بلکل اس طرح ہے جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میتھا ہو جائے گا میں یہاں گھڑ نہیں ڈالنا ہے میوے ڈالنے تو آپ کو جتنے میوے آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور جتنے میوے پسند کرتے ہیں آپ اس میں ایٹ کریں میں نے آل موسٹ ایٹ ٹو ٹین سارے میوے لی ہوں گے آٹھ ہستہ آٹھ بدا درمیانا جو ہے وہ ٹکڑا کھوپرے کا اور اسی طرح سے چھوارے میں نے تھوڑے کم لیے کیونکہ ہمارے کھر میں چھوارے تھوڑے کم پسند کر جاتے ہیں تو اب جو ہے اس کو میں کوک کر رہی ہوں اتنا کہ اس کا ایک حصہ تین حصے رہ جائیں اور ایک حصہ ڈرائی ہو جائیں جب تک یہ ڈرائی ہو رہا ہے ہم اپنی سوائیاں فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے پین میں فورد ٹیبل سپون جو ہے وہ کھی لیا ہے اور تقریباً جو ہے وہ ایک حصہ جو اس کا پیکٹ ہوتا ہے اس کا ایک حصہ سمجھنے میں لیوں گی حصہ سے ایک موٹھی میں نے سمجھنے لے لیے سوائیاں اور بہت زیادہ بھی لیں گے تو وہ بہت ٹھیک ہو جائے گا آپ کا شیر فرما وہ بلکل پڈنگ ٹائپ کا ہو جاتا ہے اس لئے میں تھوڑی سی کم دے رہی ہوں اب اس کو ہم فرائی کریں گے ٹری ٹو فور منٹس ہم اس کو فرائی کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے جو میں نے دوسرے جھولے پر اس کو ٹرانسوائی کیا تھا اب اس میں میں اس میں یہ فرائی جو ہے وہ سمجھنے ایڈ کر دی ہیں اب اس کو ہم پکائیں گے جب تک سمجھنے پک جائیں گی یہ میں اس کو پکا رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں آپ کو میری ڈیسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز ملتی رہے ہیں اور اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں جی یہ دیکھیں اب ہماری یہ سمائیاں پک چکی ہیں اب ہم اس کو سٹائر کریں گے دیکھیں نیچے کہیں ہماری سمائیاں پک نہ جائیں تقریباً اس کو 10-15 منٹس ہم نے جو ہے وہ ٹوٹلی کوک کیا ہوگا اب یہ دیکھیں جب تک سمائیاں سوفٹ ہوں گے ہم اس کو پکانا ہے پھر اب میں اس کو چلا رہی ہوں تاکہ ہماری سمائیاں نیچے پک نہ جائیں اور اس کو کک کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے گھر میں عید میں کون کونسی ڈشز پسند کی جاتی ہیں ہمارے گھر میں تو یوجویلی شیر خورمائی بنتا ہے اور بہت سارے گھروں میں بنتا ہے تو اس سے میں یہ ڈش لے کر آئی ہوں ریسپی لے کر آئی ہوں تاکہ آپ لوگ اس ریسپی سے بھی ٹرائے کیجئے یہ میری فیملی میں میری چچی اس ریسپی سے بناتی ہیں جو ہمیں سب کو بہت پسند آئی تھی تو ہمیں اس لئے آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہ اس اسٹیج پر میں نے اس کا چھولہ آسلکہ کر دیا تھا اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے دودھ میں فور تو فائف ٹیبل سپون دودھ ہوگا اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ کسٹرڈ پاورڈر ڈال کر میں نے اس کو مکس کر لیا اچھے طریقے سے اور اس کو گریجویلی میں اس مکسٹر میں جو ہمارا شیر کا مکسٹر ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے بہت زیادہ کسٹرڈ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ وہ بلکل پڑنگ کی ط اور اس میں ہمارا دودھ ہم نے کافی سپا لیا ہے تو اس لیے ہم اس میں زیادہ کسٹرڈ نہیں ڈالیں گے بس اچھا سا فلیور کے لیے اور تھوڑے سے تھکنس کے لیے ہم اس میں ایک کسٹرڈ ڈائٹ کر رہے ہیں اور اس کو میں پکاؤں گی جب کسٹرڈ تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہمارشیر یہ کسٹرڈ کی وجہ سے جلدی تھک ہو جائے گا اب یہ تھک ہونا سٹارٹ ہوگا اب آپ ڈیزائیڈ تھکنس تک اسے پکا سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو گاڑا پسند ہے آپ اس کو پکائیں زیادہ گاڑا پسند ہے تو زیادہ گاڑا پکائیں میں آپ کو مشورہ دوں گے کہ اس کو زیادہ نہ پکائیں کیونکہ پھر یہ جب تھنڈا ہوتا ہے تو یہ بلکل آپ کا جو ملک ہے وہ سوک کر لیتا ہے اور صرف سمیہ اور ڈرائی فروٹس رہ جاتے ہیں اب یہاں پر میں نے اس چولہ بند کر دیا ہے اور یہ ہے ہمارا سیکریٹ انگریڈینٹس آپ بہت ہی مزیدار جو اس شیر خرمے کو چاہ چان لگا دے گا یہ ہے برفی آپ اس کی جگہ کلکن بھی ڈال سکتے ہیں میں نے 150 گرام برفی ایڈ کی ہے اس کے بڑے بڑے وہ میں اس کو کرش کر کے اس کے اندر ایڈ کرنے ہوں یہاں پر میں نے چولہ بند کر دیا ہے اب اس کو میں مکس کروں گے اگر آپ کلکن ڈال رہے ہیں تو آپ شگر کی مقدار اپنے پسند کے مطابق رکھئے گا اور اگر آپ برفی ڈالیں گے تو آپ شگر تھوڑی سی کم رکھے گا کیونکہ ہماری برفی میں بھی چینی ہوتی ہے تو یہ کچھ زیادہ میٹھا نہ ہو جائے صحیح ہے اب اس کو ہم چلائیں گے تب تک کہ ہماری برفی ڈ ریزولف ہو گئی ہے اب اس کو ہم روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کے بھاپ نکل جائے ابھی ہمیں اس سٹیج پر فریج میں نہیں رکھنا ورنہ یہ پانی چھوڑ دے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور تھنڈا تھنڈا مہمانوں کو سرف کیجے گا یہ دیکھیں فریج سے آنے کے بعد کا اس کلوکی اچھا خاصا جم چکا ہے اور بہت ہی مزیدار سا تھنڈا سا یہ ہو چکا ہے آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئے گا آپ بھی اپنے فیڈبیک سے آگا کیجئے گا اللہ حافظ